اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہاں جی تو میں ویسے کیمی کے سٹریٹنر کی ریویو ویڈیو آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور کافی سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ سٹریٹنر سے بال کرل کرنا بھی سکھائیں کیونکہ سٹریٹ کرنا تو میں نے آپ کو بتا دیئے تھے کہ اس کے کیسے ریزلٹس ہیں بٹ کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں اس سے کرل کرنا بھی سکھائیں کیونکہ یہ سپر افورڈیبل سٹریٹنر ہے آپ ایزیلی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ اس کو دراز سے بھی بائی کر سکتے ہیں اور آلمسٹ ففتین ہنڈرڈ تک کی اس کی پرائس ہے اور میں کافی عرصے سے اسی سٹریٹنر کو یوز کر رہی ہوں کرل کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے ایون کہ میرے پاس ریمنگٹن کا بھی کرلر ہے بٹ میں زیادہ تر اسی کو یوز کرتی ہوں بالوں کو کرل کرنے کے لیے تو اسی سٹریٹنر سے آج میں آپ کو تھری ڈیفرنٹ ویس سے بال کرل کرنا سکھاؤں گی بلکل جی تین طریقوں سے آپ کو بتاؤں گی اور جو طریقہ آپ کو زیادہ بیسٹ لگے تو کومنٹس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا تینوں بہت ہی آسان طریقے ہیں اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک اور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آجائے اور اگر ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو ہی آپ کو پتہ لگے گا تین طریقوں سے ہم بالوں کو کرل کریں گے سوفٹ کرل بھی کریں گے ہم ہارڈ کرل بھی کریں گے اور ہم سوفٹ ویب بھی بنائیں گے تو سب سے پہلے طریقے کو فالو کرتے ہیں اور بناتے ہیں سوفٹ کرل سوفٹ کرل بنانے کے لیے بالوں کا چھوٹا سا پورشن لیں گے اور سٹریٹنر کے اوپر سے بالوں کو لانے کے بعد بال نیچے والی پلیٹ سے نکال دیں گے بالکل ٹھیک ہے بال نیچے والی پلیٹ سے کر کے آپ نے نکال دینے ہیں نیچے والی پلیٹ سے باہر کو بال نکلنے اور بلکل سٹریٹنر کو آپ نے سٹریٹ رکھنا ہے تیلٹی نہیں کرنا ترچھا نہیں کرنا اور بس سائیڈ سے پریس کرتے جائیں گے آپ سٹریٹنر کو سٹریٹنر کے انڈز کو ہمیشہ دبا کے رکھنا ہے یہ جگہ اتنی گرم بھی نہیں ہوتی اور دونوں فنگر سے اس کو اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے کرل ملیں اور سٹریٹنر کو بلکل سیدھا رکھتے ہوئے آپ نیچے لاتے جائیں گے جس طرح میں کر رہی ہوں اور آپ کو بہترین سے سوفٹ کرلز مل جائیں گے اور اسی طریقے کو میں دوبارہ فالو کروں گی تاکہ آپ لوگ اچھے سے سیکھ جائیں بالوں کا اسی طرح پورشن لیں گے اوپر سے گھما کے بال نیچے والی پلیٹ سے باہر کی طرف نکالیں گے اور اسی طرح پریس کرتے جائیں گے سائیڈ سے سٹریٹنر کو اور اسی طرح ہمارے سوفٹ کرلز بنتے جائیں گے اور سوفٹ کرلز اگر پسند ہیں آپ کو تو یہ طریقہ ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی باؤنسی سے کرلز ملیں گے آپ کو اور بہت ہی سوفٹ سے اب دوسرے طریقے کو فالو کرتے ہیں اور بناتے ہیں ہارڈ کرلز یہ طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بٹ اس کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے اور اس طریقے سے بہت اچھے سے کرلز بنیں گے اور سے دیکھنا ہے آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ بالوں کا پورشن لینا ہے اسی طرح اوپر سے لانا ہے بالوں کا پورشن ٹھیک ہے اب نیچے والی پلیٹ سے باہر کو نہیں نکالنا وہ پہلا طریقہ تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹریٹنر کے اوپر سے بال لا کے اب اوپر والی ہی پلیٹ سے آپ نے بال گزارنے ہے ٹھیک ہے اندر کی طرف اور آپ دیکھیں گے کہ جب کرلز بنیں گے تو وہ زیادہ سٹیبل ہوں گے پہلے سوفٹ کرلز بنے تھے اب ہارڈ کرلز بنیں گے اور ان کو ہارڈ کرلز ہی بولتے ہیں اور یہ تھوڑے زیادہ موٹے والے کرلز بنیں گے ٹھیک ہے اور پہلے والوں سے بھی زیادہ سٹیبل کرلز ہوں گے زیادہ دیر تک سٹیبل بھی رہیں گے اور اگین میں آپ کو دوسرے والا طریقہ دوبارہ سے بتاؤں گی دوبارہ سے آپ نے بالوں کا پورشن لینا ہے اوپر سے لائیں گے بال اور اوپر والی ہی پلیٹ سے گھما کے اندر کی طرف کرلیں گے بال ٹھیک ہے اور بس پریس کر دیں سٹریٹنر کو اور آپ کے ہارڈ کرلز اسی طرح سے بنتے جائیں گے اور ہم نے سوفٹ کرلز بھی بنائے اب ہم نے ہارڈ کرلز بنائے اور دونوں ہی بہت زیادہ زبردست بنیں بہت زیادہ باؤنسی بنیں تھوڑے تھوڑے موٹے سے کرلز آپ کو چاہیے تو آپ یہ طریقہ فالو کریں تھوڑا سا ٹریکی ہے بٹ ایک دو دفعہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی اور ان بالوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے آپ ہیئر فکسنگ سپری بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ زیادہ دیر تک بال اسی طرح آپ کے سٹیبل رہیں اب چلتے ہیں تھرڈ میتھڈ کی طرف اور وہ ہے اس سے بناتے ہیں سوفٹ ویوز ٹھیک ہے جو بہت ہی ہلکے ہلکے ویوی سے بال لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں وہ ٹرائے کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اچھا پہلا اور تیسرا میتھڈ تقریباً سیم سیم ہے تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیا ڈیفرنس ہے اسی طرح آپ نے بالوں کا اگین پورشن لینا ہے اور سٹریٹنر کے اوپر سے بال آکے اسی طرح پہلے میتھڈ کی طرح نیچے والی پلیٹ سے باہر کو بالوں کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اب صرف اس میتھڈ میں فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے سٹریٹنر کی پوزیشن کو ٹلٹ کرنا ہے ذرا سا ترچہ کر کے رکھنا ہے پہلے میتھڈ میں آپ نے سٹریٹنر بلکل سیدھا رکھا تھا اور پریس کر کے بس بالوں کو نکال دیا تھا ٹھیک ہے اب اپنے سٹریٹنر کو اس میتھڈ میں ترچہ کرنا ہے دین آپ نے بالوں سے گزارنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بالوں کی بہت ہی سوفٹ سی ویوز بنیں گی بہت ویوی سے جو ہلکی ہلکے ویوی سے بال ہوتے ہیں اس طرح کے آپ کے بال بنیں گے اس طرح کے آپ کو کلز پسند ہے تو آپ یہ والا میتھڈ بھی فالو کر سکتے ہیں ہلکے سے ویوی بال بنیں گے ٹھیک ہے جو یوزلی ڈیلی روٹین میں اگر آپ بنانا چاہیں تو بیسٹ رہیں گے آپ کے لئے اگر آپ چاہیں تو ہلکے ہاتھ سے بالوں میں ہلکا سا برش کر لیں اس سے ان کلز میں نہ بہت اچھا والیوم آ جائے گا اور دین آپ اپنا سیٹنگ سپریئے یوز کر سکتے ہیں برش نہیں یوز کرنا چاہتے اسی طرح کلز رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسی طرح کر لیں جا گئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ